ناز ہوتا ہے کہ دنیا میں عرموں لوگ ہیں کوئی کہاں کوئی کہاں کوئی کہاں اللہ نے ہمیں عبدِ عمیق کرتے ہیں الحمدللہ تو بھی اس پہ ناز ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان قومتی بنایا جن قومتی ہونے تو یہ کون کون کوئی کرتے رہے الحمدللہ آپ سب کو اپنے آقا کا ماہِ غلابت مبارک ہو آپ سب کو ماہِ نور کی مبارک ہو ماہِ ربیل اول کی مبارک ہو اس مہینے کی مبارک ہو جس مہینے میں ہمارے آقا جدوہ گر ہوئے اس سے بڑھ بھی خوشی کا موقع ہمارے لئے اور کوئی نہیں ہے کوئی اس سے بڑھ بھی خوشی نہیں ہے کائنات کی سب سے بڑی خوشی ہمارے لئے یہ ہوتی ہے کہ اپنے آقا کی آمد کے دنوں میں اپنے آقا علیہ السلام کا یوم ملادہ دینا بتاؤ کون کون خوش ہے ترا ہاتھ اٹھا کے بتاؤ نہ کسی کس کے دل میں خوشی کے لئے دور پڑی ہے الحمدللہ ہمارے مقدر چھوم رہے ہیں کہ اللہ نے ہمیں اس نبی کا امتی بنایا اپنے خاتم النبی نبی صلی اللہ علیہ السلام کا امتی بنایا اور ہم ان کے ملاد کا جشش ہنا رہے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو حضور علیہ السلام کے دامن کرم سے وبستہ رہنے کی تافیقہ دا یہ تو آج ہم چھومتے ہیں حضور کی آمد میں خوشیاں مناتے ہیں علیہ تبد المطلب کہتے ہیں سیرت حلبیہ میں موجود ہے دیگر کئی نیسوں نے کل گیا حضور علیہ تبد المطلب کہتے ہیں جب ان کو خبر ملی رہا کہ حضور علیہ السلام کی بلادت با سعادت ہو چکی ہے حضور علیہ تبد المطلب حضور کے دادا جانت کرماتے ہیں میں مطاف میں تھا قابت اللہ کے سامنے تھا اس قابے کے سامنے تھے جس کے آگے آج ہم سب سجدہ کرتے ہیں جس کے آگے سارے اہلِ ایمان جو ہیں وہ حضور علیہ تبد المطلب تھے وہ کہتے ہیں باروی شکت تھی ربیل اقبل کی جو آنے والی ہے یہی مہینہ تھا حضور علیہ السلام کی آمد کا وقت تھا صبح ساجد کا وقت تھا حضور علیہ تبد المطلب کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ قابہ میری گھر کی طرح جھک رہا ہے اور وہ کہتے ہیں میں نے خود سنا قابے کی دیواروں سے آگا دا رہی ہے سمیت و سوطن منتجدار قابہ میں نے سنا کہ قابے کی دیواروں سے آگا دا رہی ہے ولد المستقع المختار مستقع دنیا میں آ رہے ہیں اور اللہ نے انہیں مختار کل بنا کے بیجا ہے اللہ نے انہیں مختار کل بنا کے بیجا ہے رسول اللہ علیہ السلام کی آمد میں جھومنا آلہ حضرت نے کہا نا جن کے سجدے کو مہراب کعبہ چھکی رسول اللہ علیہ السلام کی ملاد میں جھومنا اور خشیہ منانہی اہل ایمان کا شیوہ ہے اور اہل ایمان پر اللہ کا خاص کرم ہے میں نے اس دن بھی کہا تھا اس پر میرے امام نے بھی تبصرہ کیا کیا خوب بات کی کہ جب مند صفحہ اترا تو اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیجی سے فرمایا کہ اس خواب میں نے ظاہر نہیں کہا کہ یہ الغر ہمارے پر یہ نوازیں ہو جائے تو یہ عید کا دن ہوگا ہم جو کہتے ہیں نا عید ملاد الدبی ہم یہ تو نہیں کہتے کہ اس پر عید کے وہ شریح احکام آئیں گے جو باقی ریدوں کا ذہا یا عید الفطر پہ ہوتے ہیں یا ہم اس کو اس انداز میں شریح حکم تو عید کا نہیں کہتے کہ اس کو عید مانا جائے اور اس کو اس انداز میں احکام کے نطابق ہے اس کے وہ احکامی حکم عید کی آئیں گے جو باقی ہوتے ہیں یا نماز پڑھی جائے گی یا وضع رکھنے میں ببندی ہوگی یا اس طرح اس کو جہار میں شامل کیا رہا ہے لیکن جو ہم اپنی خوشی کو عید با معنی خوشی ہے اب اس کو خوشی کہتے ہیں عید ملاد النبی اس سے مراد یہ ہے کہ ہمارے لئے ملاد النبی حضور کی ملادہ سے بڑھ کے خوشی کوئی ہو نہیں سکتی ہمارے لئے سب سے بڑی خوشی ہے اس لیے ہم کہتے ہیں نسار تیری چہر بہل بر ہزار عید ہے ربیل اول ایک عید کیا ہزار عیدوں میں بھی وہ خوشی نہیں ہوتی جو حضور کی ملاد پر خوشی ہوتی ہے ہم کہتے ہیں نہیں ہمارے لئے عید کی خوشی کا دن ہے انہوں نے کہا کہ اگر ہم پہ یہ نمت اتر جائے اگر ہم پہ یہ نبازش ہو جو منو صلوہ ہے اگر ہم پہ یہ نبازش ہو اللہ قرآن میں بیان کرماتا ہے انہوں نے کہا یہ ہمارے لئے عید کا موقع ہوگا آپ مجھے خود بتائیے جس میں منو صلوہ اترے وہ عید کا دن خوشی کے مطابق ہو سکتا ہے تو جس میں حبیب رب کے کبریہ جلوہ کر ہوئے جس میں شفیع المظلمین جلوہ کر ہوئے جس میں رحمت اللہ العالمین جلوہ کر ہوئے جس میں ہمارے آقا دنیا میں تشریف لائے کہ ہمارے لئے اس سے بڑھ کے خوشی کا موقع ہو سکتا ہے آج ہمارے آقا علی سلام کی ماہِ بلادت کا آغاز ہے الحمدللہ دنیا بھر میں اہلِ احان کے چہرے مذکرا رہے ہیں دنیا بھر میں اہلِ امان اپنے گھروں کو سجا رہے ہیں دنیا بھر میں اہلِ امان حضور علی صلو Pushki کی آمد کے نقمِ علاقتہ ہوئے کہہ رہے ہیں رسول اللہ علیہ سلام کی آمد کے نقمِ علاقتہ ہوئے کہہ رہے ہیں کہ مصطفیٰ جلو کہاں گھر ہو چکے ہیں اور ہمیں ایمان کے ہاں ایک آتے ہیں بتاؤں اس کا بڑھ کے خوشی تو ہمارے لئے کوئی نہیں ہے کوئی اس کا بڑھ کے ہمارے لئے خوشی نہیں ہو سکتی کہ جی رسول اللہ علیہ السلام جلگہ اگر ہوئے تھا آپ سب کو اس خوشی کی مبارک ہے اللہ کریم نے قرآن کریم میرے آقا کا شانوں کا مختلف اداز میں بیان کرمایا کبھی میرے آقا کی شان کا ذکر کیا کبھی میرے آقا کی شان و مقام کا ذکر کیا حضور کی عظمت کا ذکر کیا حضور کی عدر ذکر کا ذکر کیا کہیں حضور علیہ السلام کے ذکر کی برمت کا ذکر کیا کبھی حضور کے چہرے کا ذکر کبھی حضور کی ضدگوں کا ذکر کبھی حضور کی صورت کا ذکر کبھی حضور کی صیرت کا ذکر کبھی حضور کی منات کا ذکر کبھی حضور کی وحصت کا ذکر اللہ نے ہر اداز کا ذکر قرآن کریم میں ارشاد فرمائے رسول اللہ علیہ السلام میں نے اعلان پاہنا قرآن بند کر وفا بن کر عطا بن کر رسول اللہ علیہ السلام جنوہ کرنے میں رسول اللہ علیہ السلام کے حاتمیت اور حضور علیہ السلام کے دلدہ مبارک کی اہمیت کو بیان کرتا اللہ تعریف رشاہ تعلماتا ہے کہ جو میرے حبیب علیہ السلام تمہیں دیں اسے لے لیا کرو جنوہ علمان یہاں تک ہے اللہ تعالیٰ نے فرمائے جو میرے حبیب علیہ السلام دیں اس کو لے دو اب یہاں پر کہاں ہے امام فخر الدین راضی بھی کہتے ہیں امام فخر الدین راضی نے قبید میں کہا کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کسی خاص معاملے میں نہیں فرمایا کہ رسول اللہ علیہ السلام احقام دیر میں سے جو ارشاد فرمائے اس کو لے لو یا حضور علیہ السلام مال غریبت میں سے جو دیں اس کو لے لو یا رسول اللہ علیہ السلام کسی سپیسپک چیز میں جو جو میں عطا فرما رہے ہیں اس کو لے لو امام فخر الدین راضی قبید میں کہتے ہیں یہاں ماں عموم کے لیے ہے اللہ تعالیٰ نے کسی خاص چیز کے لیے نہیں عطا پروایا یہاں ماں عموم کے لیے ہے اللہ تعالیٰ پروا رہا ہے جو رسول اللہ دے وہ لے لو تو مفسرین نے کہا اس میں حضور علیہ السلام کی ہر عطا شامل ہے جو جو رسول اللہ علیہ السلام دیتے ہیں وہ اس میں شامل ہے اگر اس کو صرف حال غریبت تک موجود کیا جائے گا تو کہاں یہ بنے گا کہ حضور نے اس کے علاوہ عمد کو کچھ نہیں دیا یہ اللہ کے بارے میں کس نے بتایا یا حبام دین کے بارے میں کس نے بتایا یہ قرآن تمہیں کس سے ملا یا حدیث تمہیں کس کی زبان اختر سے عطا ہوں تو یہ حدیث ملی یہ تمہیں سب کچھ کہاں سے ملا اگر تم سنیاں سے پوچھو تو یہاں ملاد منانے پیچے ہو بدا تم سے تو اگر پوچھا دائے جو دن کو کھانا کھا کہے ہو وہ کس کا صدقہ ملا ہے جو سکون سے رہ رہے ہو وہ کس کا صدقہ ملا ہے جس چھت کے نیچے رہے ہو وہ کس کا صدقہ ملا ہے جو تمہاری اولاد ہے تمہارے مالدین ہیں تمہارے عزیزت جان جتری چیزیں ہیں جو کچھ ملا ہے وہ کہاں سے ملے گی تو ہر سنی جھوم جھوم کے کہے گا ارے تم پوچھتے ہو وہ کہاں سے ملا ہے کون دیتا ہے تیرے کو موچا ہے یہ تیرے والے ہیں سچے ہمارے نبی جس کو جو ملتا ہے اصل اللہ علیہ السلام کا دروازہ اکرس سے ملتا ہے یہ ہمارا عقیدہ ہے اور ربا خوزدی راجی نے بھی کہا یہاں ماں عمون کے لیے ہے اور محمد سرین نے کہا یہاں حضور سے جو کچھ ملتا ہے وہ سب کچھ کامل ہے اور اللہ فرمارا ہے جو میرے حبی والے صلی اللہ علیہ السلام دے وہ دے لو کہا اس سے پتا چلا اللہ اپنی مخلوق کو رسول اللہ کا دروازہ اکرم بتا رہا ہے مجھے ایک ایک گلخص میں آپ کی بڑپر توجہ درکار ہوگی بلا بجا گفتگو طبیل کرنے کا یہ الفاظ ضائع کرنے کا میں عادی نہیں ہوں ٹو دی پوائنٹ بات کرتا ہوں مجھے پتپورا آپ کی توجہ چاہیے تاکہ آپ ہمارا عقیدہ بھی سمجھ سکیں اور رسول اللہ علیہ السلام کی شان اکرس کو بھی سمجھ سکیں گے جو آج تشریف لائے ان کی تو اتنی شان ہے اتنا مقام ہے کہ محتسین کہتے ہیں اللہ نے کوئی زبان ایسی بنائی ہی نہیں جو ان کی شان کو حق کے مطابق بیان کر سکے گے اللہ نے کوئی ایسا قلم بنایا ہی نہیں جس سے مخلوق ان کی شان کو محق بھی لکھ سکے گے اللہ نے اس صحیحات اکرس کو وہ رطبہ عطا فرمایا ہے کہ اگر ساری کرییشن بھی کٹی ہو کر ان کی تاریخ شروع کر دے اور قیامت تک تاریخ کرنے میں لگی رہے قیامت آ جائے گی ان کی شانوں کو کا محق بھی بیان نہیں ہو سکتا لیکن اس تھوڑے سے وقت میں جس سے ان محلوبے تو نہیں توجہ ڈالی جا سکتی ہے اللہ تعالی نے رسول ہمیں فرمایا کہ جو رسول اللہ دے وہ لے لو امام بحرود دن راضی بھی بتا رہے ہیں دیگر کئی مفسرین بتا رہے ہیں کہ یہاں آموم کے لیے ہیں اس نے حضور کی ہر عطا شامل ہے جب اس کے کلام کی شان تو دے لو ہمیں فرمایا جو رسول اللہ دے وہ لے لو یعنی جب ہی کسی چیز کی ضبرت ہو کچھ کی حاجت ہو خدا چاہیے ہو یا خدائی میں سے کچھ بھی چاہیے ہو مصطفیٰ کے دروازے پہ جاؤ حبیب گویا کہ یہ جو آپ کے دروازے پہ سائل آ رہے ہیں یہ جو آپ کے دروازے پہ ممتیں آ رہے ہیں یہ خود نہیں آ رہے ان کو بیچنے والا میں ہوں حبیب تم نے کسی سائل اپنے دروازے سے خالی نہیں کہتا یہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ فرما رہا ہے حبیب اپنے دروازے سے خالی نہیں پیٹھا یہی وجہ ہے حضرت جابر کہتے ہیں میں نے جتنا وقت حضور کی بارگاہ میں گزارا میں نے کبھی رسول اللہ کے زبان پر نہیں آتے نہیں سنا جس نے جو ماندہ حضور علیہ السلام کو اس کو پھارے 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 آتا کر کے اللہ فرما ہے اب بڑے غور سے سنیے گا ہمیں برمانہ جو حبیب دیم ہو لے لو اب یہاں پر آپ مجھے بتائیے آپ کو سمجھانے کے لئے آسان کرتا ہوں اگر حضور کے پاس کچھ ہوتا ہی نہیں تو پھر اللہ مخلوق کو کیوں کہتا دو یہ دیم ہو لے لو ابھی میرے پاس کو بندہ آ جائے اور کہے بھی حضورت مجھے میری مدد کر دیجئے مجھے اتنی رقم درقار ہے یا میرا یہ کام کر دیجئے اور میں آتا ہوں کہ جاؤ آپ علامہ فیصل کے پاس جاؤ اور علامہ فیصل آپ کو وہ رقم دے 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 وہ چلا جائے لنبا سفر کر کے علامہ فیصل کے پاس یا خطیب صاحب مسکرہ رہے ہیں خطیب صاحب کے پاس چلا جائے اور جا کے کہے کہ حضورت مجھے اتنے فیصل درقار ہیں یہ چیز مجھے چاہیے یہ آپ مجھے دے دیجئے میرے بتانے بجائے لنبا سفر کر کے جائے اور خطیب صاحب کہے بھئی میرے پاس تو خود نہیں ہے میں تمہیں کیسے دوں علامہ فیصل تو کہا بھئی میرا قدام کام کر دی بولے میرے اپنے فسے ہیں تمہارا کیسے کرو سمجھائیں اب مجھے یہ بتائیے کہ وہ جانے والا ان کے وہ خلاف پاتھ کرے گا یا میرے اوپر رولی اٹھائے گا کس بات ملی اٹھائے گا ان کے پاس تو نہیں ہے وہ بلے گا اس کے چارے کے پاس تو ہے ہی نہیں ہے کیا دیں گے سمجھا گئی وہ کہے گا بات اس سے پوچھی جائے گی جس نے اتنی دور بھیجا سمجھا گئی اگر اس کے پاس پھائی نہیں تو اس کا دروازہ پتایا کیوں آپ سمجھ رہے ہیں یا ہم اپنے آپ سے بات کر رہے ہیں سمجھ رہے ہیں نا بات کہے بیگ قصور اس کا نہیں ہے جس کے پاس بھیجا اس کے پاس تو کھائی نہیں وہ دیتا کیسے قصور اس کا ہے جس نے اتنی دور بھیجا بہی تب اس کے پاس کھائی نہیں تو اس کے پاس بھیجا کیوں آپ بتا حضور کے پاس بھیجنے والا کون حضور کے پاس بھیجنے والا کون ہے اللہ اللہ فرما رہے جو میرے حبیب دے وہ لے لو اس کے لیے ضروری ہے آپ اگر تو حضور کے پاس جائے اور حضور سے کہے اللہ کہہ رہا ہے جو آپ دے وہ لو مجھے چاہیے عطا کریں حضور فرمائیں کہ میرے پاس ہے ہی نہیں تو میں سوال تو کرے گا نا کہ بھیجا اللہ نے ہے اللہ نے یہ دروازہ دکھایا ہے اب اس لیے ضروری تھا کہ اللہ رسول اللہ کو اتنا عطا کرے اتنا عطا کرے اتنا عطا کرے کہ ساری دنیا کا ساری خلقت بھی حضور کے دروازے پہ آئے مانگے حضور صدق کو ان کی مانک کے مطابق دے دے پھر بھی حضور کے خزانے ختم نہ ہو پھر ایسا ہوا اللہ نے حبیب کو اتنا دیا اتنا دیا کہ ساری دنیا بھی اگر میرے مصطفیٰ کا دروازے پہ آئے مانگے صرف مانگے نہیں مان مانگ کے انتہا کر دے پھر حضور سب کو ان کی مانک کے مطابق بھی دے تب بھی جس کے خضالت ختم نہ ہو اللہ رسول اللہ کہتے ہیں نارے تکبیر نارے رسال کیوں کہ حضور کو دینے والا کس نے برایا آلہ حضور نے کانا ہم اپنی طرف سے نہیں مانتے حضور شاید آلہ حضور نے کانا ہم اپنی طرف سے کوئی اشک کے نام پر تھندے نہیں کرتے کہ آج اس کا مانگ ہے حضور سے مانوالا حضور کہتے ہیں وہی رب ہے جیسے آپ کو آم اتر کر کر منایا ہمیں بھی ایک مانگ لے گا ہمیں بھی ایک مانگ لے گا تیرا ہن سے تعبت آیا اس طرح اللہ حضورت کہے اللہ نے ہمیں مصطفیٰ کا دروازہ دیا یا اللہ تُو نے ہمیں محمد و رسول اللہ جیسا حقہ دے دیا تجھے ہم نے دیتے ایسے نہیں ماشاءاللہ میں حضرت پیسر محسود اختر صاحب آپ کو دل کی اتاگرائیوں سے موارد بات پشکرتا ہوئے صدیم مرکز کے قائم کرنے پر اللہ تعالیٰ اس کو تاثب قیامت آباد رکھا تاثب قیامت یہاں سے علم دین اور رشک رسول کے چشمے جاری رہے اور ماشاءاللہ جڑا نہیں ہے بلکل بھر چکا ہے بڑا مجموع ہے الحمدللہ لیوٹن کی سرزمین پر ایک بچ سب ہاتھ اچھا کے اللہ کا شکر کرتا ہوئے کہو تجھے ہمیں دلیں خدایا تجھے ہمیں دلیں خدایا ہمیں حضور جیسا آقا دیا تجھے ہمیں دلیں خدایا تجھے ہمیں دلیں خدایا ربی الول کا مہینہ شروع ہو گیا سب ہاتھ اٹھا کے کہو تجھے ہمیں دلیں خدایا جس طرح ہاتھ یہ بڑا مجموع دیکھ دل بڑا ہو گیا دل خوش ہو رہا ہے جس طرح مسجد بھری ہوئی ہے ہاتھ اٹھا کے سب کہو تجھے ہمیں دلیں خدایا اللہ حضورت نے کسی نے پوچھا حضور کو دلے والا کیا سکتے اللہ حضورت نے کہا صرف دلے والا یہی حق میں بنایا یہی قاسب میں آیا اللہ اللہ حضورت نے کسی تجھے وہیں کا حق میں بنایا وہیں کا حق میں بنایا ساری خلقت کا مادشاہ وہیں حق میں بنایا وہیں کا حق میں بنایا وہی تابع عمل آیا وہی شم سے ستایا کوئی السقان آیا کوئی حاکم عمل آیا ساری سلطنت کے بادشاہ وہی قاسم عمل آیا ہر لحمت تقسیم کرنے والے وہی دعوت اے بلایا یہی بلا کو دفع کرنے والے وہی شم سے خطایا یہی اپلے کل نوکروں کی خطایا بکشوان کی علم بلسران وہی قاسم عمل آیا وہی شم سے خطایا وہی تابع پہ پہنے والایا کوئی ان حصہ کس پانے والایا کوئی ان حصہ کس پانے والایا پتہ ہے کون سوڑے جلوہ در ہوئے ہیں جبریم حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے حضور پر ماتے ہیں جبرائیل ہم کیسے ہیں جبرائیل نے جواب دیا آلہ حضرت اس کو اپنے شہر کا سانچہ میں ڈھالتے ہیں یہاں سترا والا سے مراد جبرائیل ہے یہی بول سترا والا ہے یہی بول سترا والا ہے سترا والا ہے سترا والا ہے یا رسول اللہ سارا جہان چھان مارا ہے سبھی چھان میں ڈھالتے ہیں تیرے بھائے بھائیل نہ پایا تجھے یقین اے یقمن آیا تجھے یقین اے یقمن آیا کس پر تاقیدہ ہے حضور کا ایسا کوئی نہیں اے مرہات اٹھا کے کہو کہ تجھے یقین اے یقمن آیا کسی کو دولت پہ ناز ہوتا ہے کسی کو شہرت پہ ناز ہوتا ہے کسی کو اقتدار پہ ناز ہوتا ہے کسی کو حسلہ جمال پہ ناز ہوتا ہے لوٹل والا ہمیں ناز ہے ہمارا مستفائی وہ ہے جسے یقین اے یقمن آیا تجھے بھی یقمن آیا میری بول سترا والے چگلے جہاں کے پارے آئی ہی وہ ان ستنا والے چگلے جہاں کے پارے ہاں سبی نے نچانے والے سبی نے نچانے جالے پھر پھائے کار دفعایا کچھے یقین اے یک بنایا کچھے یقین اے یقین بنایا میں نے کہاں تو چکی ہے صرف دو شعر پڑھ کے میں اپنے عنوان پر کس کو صحب کر کے بعد تو ختم کروں صرف دو اشار اس کے حضور لی گئے عالی حضرت کسی مجلس نے اس کے مصطفیٰ میں جھوم رہے عالی حضرت نے کچھ گم گیا عالی حضرت نے گمنے پر شعر کھا پھر مل گیا ملنے پر شعر کھا پھر کہا ملا اس پر شعر کھا پھر کس حالت میں ملا اس حالت پر شعر کر دی کوئی میرے دل کو ڈھوڑا ابھی پاس تھا میرے ابھی کیا ہوا خدا نا کوئی گیا نا کوئی گیا نا کوئی گیا جب عال کرے تو بات صرف مجمع والے تو نہیں سنتے بات بڑی دور دور سنی جاتی ہے کسی نے بڑی دور عال سن لیا جواب آیا اے رانا تمہاری دل کا پتا چلا بموش پر کہاں ہے در شاہ کے مقابل ہمیں ہے نظر دعایا پر یہ نہ پوچھے کیسا پایا 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 اس کے لئے ضروری تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا اختیار دیا جائے اتنا خزانہ دیا جائے کہ رسول اللہ علیہ السلام سب کو ان کی مہاں کا متابق بھی دے دے حضور کے خزانے فتح ایک تو حضور علیہ السلام سے تقویلی اختیارات جس پر حضرت کہتے ہیں وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں اس کی ناقض حکومت پہ لاتو سلام تقویلی اختیارات آسان لفظوں میں کہا جائے تو یہ کہ اللہ نے حضور کو لفظہ کن پر بھی اختیار دے دیا لفظہ کن پر بھی اختیار دیا ہے اللہ نے میرے نبی کو اگر تم پر کہنا تم کیا کہتے ہو کیا کیا کر سکتے ہیں سنو اللہ نے میرے نبی کو لفظہ کن کے بھی اختیار دے دیا ہے میرے حبیب یہ لو تمہیں اختیار دے رہا ہو جب چاہو کل کہو جو چاہو کرنا لو کہیں پوچھ لے یہ اختیار اللہ نے میرے نبی کو دیا جیسے خسلی میں موجود ہے حضور نے برمایا کھولا با خیسمہ حضور نے کسی کو اشارہ کیا اور نے برمایا تو جو بھی ہے اب خیسمہ ہو جا مسلم میں موجود ہے صحابہ کہتا ہے وہ اب خیسمہ ہو جا اللہ نے حضور کا لمدہ کن پر اختیار دیا یہ حضور کے تقویلی اختیارات کی تو لمبی پہرستے اشارہ کریں تو سنج کو موڑ لیں اشارہ کریں تو چاند کو توڑ دیں اشارہ کریں تو پتھر کلمہ پڑے ہاتھ اٹھائیں تو پانی کے چشمے جاری ہو جائے مردے کا آواز لگائیں مردہ زندہ ہو جائے پکرے کی ہڈیوں کو جمع کریں اس میں سے وہ زندہ ہو جائے چار بندوں کے کھانے میں لواب ڈالیں ہزار زندہ وہ کھانا مائے تقویلی اختیارات کی تو لمبی پہرستے حضور نے بازے جو کر دیا وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کریں اس کی نافذ حکومت میں لاکھوں سلام ایک حضور کے تقویلی اختیارات ہیں اور ایک حضور کے تشریحی اختیارات بھی حضور علیہ السلام کو اللہ نے شریعت کا حاکب بنایا شریعت کا مالی بنایا جب آلہ حضرت سے یہ سوال کیا گیا کہ کیا حضور نے یہ فرمایا کہ مجھے اور تم میں ذریعہ پرک ہے کہ میں شریعت سے واقع ہوں اور تم نہ واقع ہو آلہ حضرت نے کہا ایسا تو ہو نہیں سکتا آلہ حضرت نے کہا ایسی تو حدیث ہے ہی نہیں صحابہ کیسے کہا بات یہ ہے مجھے بتائیے اگر حضور میں اور ہم میں صرف یہ بات ہے کہ حضور میں میسج پہنچانا ہے حضور میسج کو جانتے ہیں ہم میسج کو نہیں جانتے ہیں یہ بھی بغیرہ کوئی فرق ہے آلہ حضرت کہتے ہیں جب ہم جان لیں گے میسج کو تو کیا کوئی فرق نہیں رہے گا صحابہ 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 اگر صرف یہ فرق ہے کہ حضور شریعت کو جانتے ہیں اور ہم شریعت کو نہیں جانتے ہیں میسج is important میسنجر is not important اگر یہ بات ہے کہ ان کے باس پھر مسجد ہے آل حضرت کہتے ہیں جو جان لیں گے تو کیا فرق ختم ہو جائے گا کیا امطیاس ختم ہو جائے گا پھر کسی نے کہا احمد ال staat اگر فرق یہ نہیں ہے تو بتاو فرق کیا ہے آل حضرت نے کہا آجاور علیہ كدر ربوہ کرو میں تمہیں بتاتا ہوں فرق کیا ہے آل حضرت تکتے ہیں فرق یہ ہے آل حضرت کہتے ہیں واللہ فرق صرف یہ نہیں کہ ہم نہیں جانتے اور حضور چلتے ہیں فارق یہ ہے کہ حضور مالک احتراز ہے جسے چاہے پرز کرتے حضور مالی تحریم ہے جسے چاہے حرام کرتے حضور صحیح فرمان ہے کہا احمد رضا اس کو ذرا سمجھاؤ اس کا مطلب کیا ہے آلہ حضرت کہتے ہیں اگر مطلب سنو سنی اور چھوٹ جاؤ کہ میرے آنکھ احتیار سنکے آلہ حضرت کہتے ہیں فارق صرف یہ نہیں ہے کہ حضور نہیں ہے سن مہتند وiin ٹھوژ رضا ہے جسے چھوٹی بہت لائک ی اے جو اس کے م mettنا ہے اور جسے پہلیے ہیں Puis knees کمڈلیت کا ملک بہت لائکہ ہے приехAR بننے کے صاحب jurídیت سے Amazing امی ب tab to Ple Coll Doy ید اپنے کے صاحب jurídیت کو احمد کی ہے تو را سون شیب رومیت ہے اب نمیل نے جیسا پہل جیسی اور جیسی پندرس میں ملکی ہے اب وہ نمیلے چاہوں نے چاہف اللی کے دس نے چاہیٹ کی پانچس رائے گے مفونت چعب اللہ ہے فوقع اُڈری پانچالا ہے وبانی دولت چعب اللہ ہے شریعت قناع میں جللا ہے نبی موہا ہے نبیت چعب اللہ ہے و شریعت فارج ہم جو کرے گے شریعت کے پتہ بک کرے گے میرا نبیت چو کرے گا وہ شریعت بانچائے گا ہم یہاں بارحال سوال بنتا ہے بارحال یہاں سوال بنتا ہے اور سوال تو ویلکم ہونا چاہیے حضرت ہم جھگڑے والے لوگ نہیں ہیں ہم لڑائی والے لوگ نہیں ہیں ہمارا یہ انداز نہیں ہے کہ جو ہماری بات کو مانے وہ ٹھیک ہے جو ہماری بات کو نہیں مانتا اس کے پیچھے پڑ جو جنڈا اٹھا گئے ایسا ہمارا مزاج نہیں ہے ہم کہتے ہیں اپنے عقیدے کو بیان کرو ایمیڈنس کے ساتھ ثبوت کے ساتھ کسی کو مار دھڑ مت کسی کی عزتیں نہ ہو چھالو اپنے عقیدے کو ثبوت کے ساتھ بیان کرو دلیل کے ساتھ بیان کرو اپنے عقیدے پر قائم رہو باقی اللہ تعالی نے ہر ایک توقع عطا کر رہا اب اپنا عقیدہ دلیل کے ساتھ بیان کرنا تو ہماری ذمہ داری ہے اور ہمارا حتمی ہے اب یہاں پر ہمارے نوجوان ہم سے سوال کرتے ہیں جب ہم یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے جو کرنا ہے وہ شریعت بننا ہے تو لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ بھائی شریعت تو وہ ہے جو حضور وہاں سے اللہ تعالی سے لے کے آ رہے ہیں جو اللہ تعالی عطا فرما رہا ہے اب یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں جو حضور نے کرنا ہے وہ شریعت بن جانا ہے حضرت میں نے اپنا آف بیتی سنا دی اپنا واقعہ سنا دی اب میری آف بیتی سنا چاہیے اب میری آف بیتیاں ایسی نہیں ہیں کہ میں یہ ٹیشیو کا جبہ اٹھا کر یہاں پھیرا دوں گا بے یہاں اس کو کیا پھیرا ہوں گا خود پھیرا تو دیچے لی روں گا سمجھا ہے بھائی ہماری آف بیتیاں جو ہیں وہ ہمارے بارے میں نہیں ہوتی ہماری ساری آف بیتیوں سے بھی پتہ ہمارے بادشاہ کا ہی چھتا حضرت میں حج پہ گیا میں حج پہ گیا تو وہاں ایک عجیب منظر دیکھا میں علامہ صاحب پروفیسر صاحب میری عمر بڑی کم تھی میں حج پہ گیا نہیں تو ہم گئے میدان ارخات میں کس کس نے حج کیا یہاں حج پہ جنہوں نہیں کیا اللہ ان سب کو بھی کرا ربی الاول کا آغاز ہے اللہ سب کو مدینہ شریف کی حاضر آمین آج میں حج پہ گیا نہیں حضرت میں نے وہاں بڑا عجیب منظر دے عرفات کا میدان ہے آہ بکا کی کیفیت ہر کوئی رو رو کے اللہ سے معافیوں مانگ رہے ہیں یا اللہ معاف کر دے مزا آگیا وہاں کیفیت دیں اتنا بڑا میدان ہے اور سسکیوں کی آوازیں آ رہے ہیں ہر طرف سے رونے کی آوازیں آ رہے ہیں لوگ آہ بکا کر رہے ہیں اللہ سے معافیوں مانگ رہے ہیں آئندہ گناہ نہ کرنے کے وعدے کریں اتنی دہر میں ہو گیا سورج غروب مغرب کا وقت ہو گیا اللہ نے فرمایا قرآن میں کہ نماز کو اس کے وقت پر ادا کرو نماز کے ہم نے وقت مقرر کیا اس کو وقت پر اس کو ادا کرنا اچھا سب نے اٹھائے بستے اور مزدرفہ کی درد چل پڑتی میں نے کہا بھڑی رکو سنا نہیں آزان ہوئی ہے مغرب کی سورج غروب ہو گیا ہے مغرب کا وقت ہے مغرب کی نماز پڑھو وہ پھر مزدرفہ چلے گے آجی صاحب بولے نہ ہی مغرب جو ہے وہ مزدرفہ پڑھ کے چلیں گے میں نے کہا آجی صاحب رش دیکھ رہے ہو اتنی ٹریفک ہے اتنا رش ہے لاکھوں بندہ ایک کٹھا جو ہے وہ مزدرفہ کے لیے نکلا رہا مزدرفہ پہنچے تو آجی رات ہو جائے گی مغرب کا وقت نکل جائے گا کہا نہیں مغرب مزدرفہ جا کر پڑھے گئے میں نے کہا آجی صاحب ابھی تھوڑی دیکھ پہلے اللہ سے وعدہ نہیں کیا کہ آج کے بعد نماز قضا نہیں کروں گا پہلی نماز بھی کام دکھا رہے ہو کہا بات یہ نہیں ہے موضوع بھی ہے جگہ بھی ہے نماز پڑھی جا سکتے ہیں میں نے کہا پڑھو نا میں نے کہا کیوں کہا بات یہ ہے کہ یہاں شریعت کا حکم ایسا ہے کہ تب آجی پہ آئیں گے نا تو مغرب حق پہ نہیں پڑھنی مغرب اشاء کا ساتھ ملا کے مزدرفہ جا کر پڑھنی میں نے کہا فرد یہ کیسے بات ہے جہاں ہوں نماز وقت پہ پڑھنی ہے حج پہ آئے اور آپ آج میں اللہ سے توبہ کریں اور پھر نماز دیر سے جا کر پڑھیں کہا یار سانو نہیں بتا گل کی بات یہ ہے کہ مصطفیٰ حج پہ آئیت ہے مصطفیٰ حج پہ آئیت ہے کوئی آئیت نہیں ہوتری تھی کہ جمال دیر سے پڑھنی بس حضور کی مرضی تھی حضور کی مرضی تھی حضور نے نماز وقت پہ نہیں پڑھی حضور نے مغرب نہیں پڑھی مصطفیٰ چلے گئے مصطفیٰ چاہاں کہ مغرب دیر سے پڑھی میں نے کہا پھر کیا ہوا کہا پھر یہ ہوا اللہ علیہ وسلم جو حج کرے گا نماز وقت پہ نہیں پڑھے گا نماز دیر سے پڑھے گا میرے کامل لے میری شاہل دیکھو میرے کامل لکاف دیکھو پیر صاحب نواز لیٹ پڑھے کپیر صاحب کولاکار مولوی صاحب نواز دیر سے پڑھے مولوی صاحب کولاکار مفتی صاحب نواز دیر سے پڑھے مفتی صاحب کولاکار شیخ صاحب نواز دیر سے پڑھے شیخ صاحب کولاکار میرا نبی نماز دیر سے پڑھے اللہ کہتا ہے اب یہ شہیت کرتا بھول اس میں نماز مت پڑھیں دیر سے پڑھیں آرہ رسال آرہ رسال آہی چلے یار ہاتھ چکے آسا اللہ آرہ رسال ایسا ہی دو نہیں بڑھا لی کا تاج دار بڑھا لی کا تاج دار جس کو سب کل گی کل جی کہے دیکھو دو سہی اس کی نافذ بھل کو بھل خیلا خو سنا دو اس کی نافذ بھل کو بھل خو سنا جن کے آلے میرا آتا ہے کمیر آتا آغاز ہوا میرا آتا ہے کمیر آتا آغاز ہوا میرا آتا ہے کمیر آتا ہے کمیر خوش بہتا ہے ایک پر ہاتھ اچھا کے تو جن کے آلے سے سارے جہاں سچ کر ہے جن کے آلے سے سارے جہاں سچ کر ہے جن کے آلے سے سارے جہاں سچ کر ہے جن کے آلے سے سارے جہاں سچ کر ہے ایسے نہیں آتا اٹھا کے بھولو میرا آقا کی آمد فیلات میرا آقا کی آمد فیلات سرکار کی آمد آلے کی آمد آل کی آمد آل کی آمد ساہر کی آمد مطل کی آمد موسیقی مرگ بایا مصطفہ مرگ بایا مصطفہ موسیقی پرستر ہے دلوں کی کھیٹی ہری بری ہے کون نے آیا کون نے آیا یہ کون نے آیا کون نے آیا یہ کون نے آیا کون نے آیا کون نے آیا کہ ذکر جس کا نگر نگر ہے گلی گلی ہے کون نے آیا کہ ذکر جس کا نگر نگر ہے گلی گلی ہے آخری محسوس میرے نبی علیہ السلام کا دربار ہے حضور علیہ السلام دربار ہے اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد کرماتا ہے کسی بھی بات کے لئے دو آدھر نگروں کو گواب آگا صورت اللہ تعالیٰ میں ارشاد کرماتا ہے اب حضور کا روزہ ایک دس ہے حضور کا دکار ایک دس ہے موجہ ورقبیر میں موجود ہے اب ابود باود میں بھی موجود ہے حضور علیہ السلام کو ایک شخص وہ دیکھتے ہیں وہی کھوڑا لے کے جانا ہے اب یہ توجہ ہے دو حدیثیں بیان کرنی ہیں اور بات حضور علیہ السلام حضور علیہ السلام کتنے کا ہے یا حقیمت ہے انشاءاللہ حقیمت ہے اسی نام سے تو عزت بھائی ہے جو آپ میں فرمائش کیے گی حضور علیہ السلام حضور علیہ السلام مرشاہ اور میں سے ناتفاند ہے وہ ساتھ ہوتے ہیں وہ زیادہ اچھی نات پڑھتے ہیں موجود تو پڑھنا نہیں آتا میں تو شوکیہ طور پر پڑھ دیتا سبحان اللہ لیکن علیہ السلام جو آپ کے ساتھ ہوتا ہے تو 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 سیدی مرشدی یا ربی یا ربی نسول اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ گوڑا کتنے کا 資格ی پا مہ لے چار سو جاؤں ہورpm Bundesہ کوئی گواں ہے کہ جاں ہی دے کہ آپ مہ لے چار سو بولا حضرت خوزیمہ اس کا دان تھیل نہیں دے طرف 4 ساتھ حضرت خوزیمہ اقل کرے سنہا کہ وہ حضور سے کہا ہے میں جبائی دیتا ہوں میں جبائی دیتا حضرت خوزیمہ بحضیمہ dzالے اس نے چار ساتھ لیے ہر کے حضور نے فرمای خوزیمہ تُو تو یہاں تھائی نہیں اللہ خوزیمہ تُو تو یہاں تھائی نہیں تُو نے کیسے گبائی نئی کہا ہے حضرت خوزیمہ چار سو کی گبائی بھی کوئی قبائی ہے آپ کے قیلت ہے تو اس کی قبائی دہتے ہیں جس کو تریک ملک شریعت کا دریان آمد جوش رہا ہے وہ زباہ کھلی جس زباہ کا سب کل کی پوجی کہے اس قبائی سے ارشاد ہوا جس قبائی کے بارے میں رب کہے اید اپنی مردی سے کچھ بولتے ہیں یہ جو بولے وہ مجلعہ کی وہی ہوتا ہے اب قرآن کیا کہہ رہا ہے کسی معاملے میں بھی خاص معاملات لیے چاہے گواہ بھی لیکن امومن ہر معاملے کے لیے دو گواہوں کا ہونا ضروری ہے قرآن کیا کہہ رہا ہے دو دوا اس سے کم نہیں لیکن حضور مالک شریعت قرآن کا بنایا قانون ہے دو لیکن حضور بنایا خزمہ اچھا مجھ میں اتنا دویاں پہ لگی جاؤ آج کباب تُو اکیلے بھی کبائی دو گلا تیری ایک کی کبائی دو گلی ایک کی کبائی دو گلی ایک پر عبر کی نہیں جائے اور علاہ محمد اللہ علیہ تعریق کہتے ہیں حضور علیہ السلام کے سوا یہ کوئی نہیں کر سکتا یہ اختیار حضور علیہ السلام کے سوا کی سوا کیا آتا ہے آخری بات سنو انوان تو بھی میرے پاس طبیر مطلب ہے اسی علمان بیسی بات کو ثابت کرنے کے لیے ثابت تو میرا خیال ہے ہوگی وہ شاکار مستقع کو جمعنے کے لیے بڑی دیر گفتگو آر کا سکتا لیکن ایک بات سن لو اللہ علیہ السلام ہماری گفتگو کا یہ ہے کہ بشروع ہوتی ہے چاہے دو گھنٹے بھی ہوتا وہ قتل ہو جاتا ہے کبھی فرصت سے سن لینا طمیل ہے داستہ میری بڑی غور سے سن حرق ابو حریرہ علیہ اللہ تعالیٰ عنہ بخاری میں معجم حضور علیہ السلام ایک صحابی حضر کرنے غرابی حضر ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عاملہ ہوگا دروزہ عزت آرہا ہے حضور علیہ السلام اچھا ساڑھ روزے یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرم فرمائیں پیگ میں ساڑھ روزے کرنے کے حضور علیہ السلام ساڑھ ساڑھ خود کھانے کو کچھانے ایسا کریم ہوگا ایسا کریم ہوگا حضور کی بارگاہ میں خضوریں پیش حضور نے قبول کر لی پھر قرمائے کہاں ہے وہ جب کفارہ ادا کرنے کے لیے مال بھی نہیں رکھتا تھا روضہ ٹوٹ جاتا کفارہ ادا کرنے کے لیے مال بھی نہیں رکھتا آجو یرس اللہ میں حضور نے کہاں ہے اتنا تو کر سکتا ہے نا اٹھا بانٹ دے حضور نے کہاں اٹھا بانٹ دے کفارہ ادا ہو جاتا ہے یہ کم کرم نوازی تھی خود کا پارہ کلیے مال دے رہے لیکن وہ آگے حضور کا مگتا کبھی ادا دیکھ رہے کبھی تستے ادا دیکھ رہے کبھی کھجوریں دیکھ رہے کبھی کھجوریں دینے والا ہاتھ دے رہے کیا میال ہے حضور کھجوریں دے رہے ہو سوچو تو صحیح آج خصطبہ کا ہو سبحان اللہ 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 ہاتھ چوبے رہے کھجوریں دے رہے حضور نے آج جاؤ بانٹ کو کفارہ ادا ہو جائے یہ ذہن میں روضہ بھی خود پوکا ادا کرنے کے لیے کفارہ پیسے بھی نہیں اب حضور دے رہے یہ لوگ بانٹ کو کفارہ ادا ہو جائے گا کہتا ہے یہ ہر سوئن کا کیا کرنا ہے دنہے مسکینوں کو کھلانی حضور نے مسکینوں کو کھلانی نہیں سوئرگار پورے مدیوے میں مجھ سے بڑا مسئل نہیں کوئی نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اگر یہ کسی اور قسام نے کہا جائے تو وہ کیا کہے سمجھ رہے ہیں لیکن یہ رحمت اللہ علمین کی بارگار ہے ہر سبحان اللہ علمین کی بارگار ہے رحمت اللہ علمین کی بارگار ہے دریائے رحمت ہے حضور نے آیا اچھا جا خجور کھا بچوں کو کلا کفارا عدارسی ہو جائے اب یہ بات پڑھنے والا ہو احمد رضا اور تفسرہ نہ کرے آلہ حضرت نے تحضید میں تفسرہ کیا ایسا کبانا کبھی سنا آلہ حضرت کہتے ہیں یہی تو وہ بارگاہ ہے یہی تو وہ بارگاہ ہے یہی تو وہ بارگاہ ہے جسے بارگاہ ہے یا فیکس بلا کہتے ہیں یا رفاق قریب ہے جو سکتاں کا بدلہ بھی آتا سے لے یا رسول اللہ ساڈے سوڑے رسول قریب جو ساڈے مرچدان قریب جب رسول اللہ کا نعرہ لے گا تو وہیں بات ہو نہیں چاہی شہف کا کام جو ہے تو میں نے اپنے پیر سے سیکھا۔ جو میں نے اپنے شیخ سے سکھا رہا ہے وہ یہ ہے کہ شیخ کا کام ہوتا ہے غسال مجد کا جیسے بندہ مر جاتا ہے مجد کو دھوک اللہ کا حضور پیش کر دیا جاتا ہے نا میرے پیر نے مجھے یہی سکھایا ہے شیخ کا کام ایسے ہوتا ہے بندے کو گناہوں سے خیال غیر سے دھوکے حضور کی مارکہ میں پیش جو اپنے نعرے لگائے ان کا نام بھی کوئی میں جانے اور جو حضور کے نعرے لگائے دیکھو میرے پیرے مرشد دنیا کے کسی کورا میں جاؤ ان کا نام سنائیے جو اپنی بات کرنا اس کی بات مک جاتی ہے جو یہ کہے ایسے آقا ہوتا ہوتا بلتا ہوتا بالبالے میری سرکارات ہیں تو اس کے بھی بالبالے ہو جاتے ہیں آخری بات یہ کہ ملاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مہینے کا آواز سزا ہے ایک اور پھر آپ سب کو ربی الاول کی مبارک ربی الاول میں ملاد مصطفیٰ منانا ہے اور پھر ہاں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی زندگی میں اپنانا ہے سمجھائیے صرف ملاد مصطفیٰ منانا نہیں بلکہ پیغام مصطفیٰ کو اپنانا ہے پیغام مصطفیٰ جہاں ہمیں پرائز کی تعلیم دیتا ہے عمال کھڑو روزہ رکھو عمال کھڑو وہی پیغام مصطفیٰ یہ ہے کہ کسی انسان کو دکھنا دو وہی پیغام مصطفیٰ یہ ہے کسی انسان کے ملو وہی پیغام مصطفیٰ یہ ہے کہ جس کا مشکل میں دیکھو اس کی مدد کرو وہی پیغام مصطفیٰ یہ ہے اگر کوئی مسلمان نہیں بھی ہے غیر مسلم بھی ہے اگر اس کو تقریب میں دیکھ رہے ہو اس کے کام آنے کی کوشش کرو اگر کسی مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو کوئی بھی انسان ہو تمہاری وجہ سے کسی انسان کو دکھ نہیں پہنچنا چاہیے تمہیں ہر اقسان کے لئے یوسفل بننا چاہیے ملاد مصطفیٰ محفل سجا جب ہی مناؤ اور اپنے گھروں میں کھانے پکاؤ اپنے گھروں میں کھانے پکاؤ پھر جاؤ ان لوگوں کے پاس جاؤ جن کو کھلانے والا کوئی نہیں ان کو اپنی آقا کے ملاد کی خوشی میں کھانے کے لاؤ یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ مسلمان ہو وہ کسی بھی مذہب سے تعالیت رکھتا ہو اگر اس کی کوئی ضرورت ہے اس کی ضرورت کو دورہ کرو اگر وہ تکلیف میں ہے اس کی تکلیف کو دور کرو اگر اللہ اس کے رسول صحیح عبادہ کرو کہ ہماری وجہ سے کسی انسان کو تکلیف نہیں مہنچ جائے آپ ہمیشہ یومینٹی کے لیے پیٹر بیٹر کا کام کریں گے کبھی کسی کو تکلیف ہو جانے کا کام نہیں کریں گے یہ بھی لادر مصطفیٰ منانے کا اعتاست نہ ہو تاکر لوگوں کو بھی دتا جلے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں کو کیسے مورل ویلیوز کی درس دیا گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں کے کردار کو اخلاق کو کریکٹر کو جسٹر کو کتنا اچھا کیا گا اس ذریعے سے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شعار نعمت اور پیغام رفت کی طرح نتوجہ ہوگئے اپنے آپ کو ہر ایک کے لیے خیر کا باعث پر آیا ادھر نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہدادی حضور سجدہ کائران صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ کلام پڑھاتا ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضور علیہ وسلم کی شہدادی کا لفتر تو حضور سے محبت کرنے والے میں تھے حضرت میں سجدہ کائرانات اور مقام ہو تو وہ تو اللہ حضور اس کا کیا کہنا ہے ہم الحمدللہ سننی ہیں سبحان اللہ حمدللہ امام احمد رزا خان کے مہتنے والے ہیں سبحان اللہ مجدداتکہ تھانے کے گرید ہیں سبحان اللہ حمدللہ ابو منصور مان اکر ایدی کے پیانہ رضا خائد کیچت میں والے ہیں سبحان اللہ اللہ تعالیٰ وہ سے لے کر حضورﷺ کا ہر صحادی ہمارے ساکت آج اور حضورﷺ کی اہلِ بیت ہمارے ساکت آج۔ حضورﷺ کی درباریں عدب سے ہمارے ساکت جو ہے وہ عدب سے جگہ جل ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم ست کو اقیدہ اہلِ سنت پر استقامت دیں جو اللہ تعالیٰ کا کاماتے ہیں یا حل سنت کا ہے بیڑا پا اصحابِ حضور نجم ہے اور راؤ ہے اطرق رسول اللہ کی میرے ساتھ مل کے یہ دو تین اشار پڑھ لیجئے اگر انشاءاللہ نماز ہے بشاہی ہوگی اور اسے پہلے انشاءاللہ جس طرح مدرتی پہ ہمارے شیخ قابل کی سزارتی کلاماتیں اشار فرمائیں گے دعا بھی فرمائیں گے پروفیسر صاحب آپ کو وسیع صاحب لوٹن کے سارے سنگی ہیں ہمارے لوٹن کے سب سکیوں کو میں دل کے اطلاع دیرائیوں سے اس محفل کے انقات پر مبارکات پر اجتب تھا یہ خوبصورت محفل و یہ خوبصورت اجتماع دیں کہ دل عزیب ہوتی ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اس پر عزیب اطاف کریں آپ نے خوبصورت محفل کا انقات کیا چوبیس تاریخ اسی بہینے کی ڈوئنٹی فور مغرب سے پہلے بیانت ہوگا ہے اثر کی نماز کے بعد انشاءاللہ مغرب سے پہلے اختتاب ہو جائے گا اثر کی نماز کے بعد سنٹرل موسٹ کی جانب سے جمعکت زدائی جا رہی ہے انشاءاللہ اس کو انہیں خطاب کے لئے حاضر ہوں گا تو آج مزا آیا نہیں کوئی نہیں کسی اس کو مزا آیا نہیں مغربہ حاضر ہوں گے تو وہاں بھی آنا ہوں انشاءاللہ بارہ اٹھو لبل اور قریب ہوگی تو جزمات اور انشاءاللہ جو جو بارہ اٹھو لبل قریب آئے ہیں اتنا عجبہ جو خوشیوائے دیں بڑے ہوتے ہیں ملے مسکران مڈتی جاتی انتظام نہیں ہو رہا ہوتا کب یہ دھڑی بہا پہنچے گے جب پتہ جلے گا مستوان کا یعوے ملان ہے ملان ہے ملان ہے ملان ہے ملان ہے ملان ہے جو جو ملان ہے ملان ہے آج و کمال کے ہوں گا انشاءاللہ سب سے 24 سیٹمیور وہ انشاءاللہ اثر کی کمانس کے بعد بیان ہوگا سنٹرل باس لوتن کی جائے جو میں پیل ہوں گا انشاءاللہ تو آپ سب ادران اس میں بھی انشاءاللہ شریف ہوئی ہے تو میرے ساتھ ابھی پڑھنے